ناظرین سری نگر کے دور درشن سٹیوڈیو سے آپ کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام یوت فورم اور میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی ناظرین انسان اپنی زندگی میں کئی مراحل سے گزرتا ہے جیسے بجپن، لڑکپن، جوانی اور بڑاپا ان تمام مراحل میں سب سے اہم مرحلہ جوانی کا ہوتا ہے جس میں انسان کچھ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے اور ترقی ان کوموں کی مقدر بن جاتی ہے جن کے نوجوانوں میں آگے بڑھنے کی تڑپ اور لگن ہوتی ہے ناظرین دنیا میں جتنے بھی انقلاب برپا ہوئے ہیں چاہے وہ سماجی ہو، اقتصادی ہو یا سائنسی ملکی سطح کا ہو یا معاشرتی سطح کا میدان صحافت ہو یا میدان سیاست ان تمام انقلابات کو بپا کرنے کے پیچھے نوجوانوں کا اہم اور قلیدی رول رہا ہے ناظرین شاعر مشرق دانائے راز علمہ اقبال بھی نوجوانوں کی اہمت کو اس طرح بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں اس کوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد اور شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا پردم ہے اگر تو تو نہیں خطرہ افتاد ناظرین آج کا ہمارا موضوع جوانوں کے حوالے سے ہی ہے یعنی یوت این آئیکن آف سوشل چینج اور اس پروگرام میں ہم نے کچھ مہمانان کو مدو کیا ہے آئے سب سے پہلے ان کا تعریف کراتے ہیں میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے انجم علتہ فریشی صاحب آپ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں اور آپ چیئرمن ہے چائلڈ کیئر سکول ہندوارا کے اور آپ ہے ڈاکٹر اقبال ملک صاحب آپ اسٹینٹ پروفیسر ہے دپارٹمنٹ آف ہائر ایڈیوکیشن میں آپ کا تشریف آور ہوئے آپ کا بہت بہت شکریہ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے صوفینا بانو صاحبہ آپ ایک رائٹر پی ایڈیس سکولر اور ایک استاد ہے آپ کا بھی شکل ہے اس پروگرام میں جی علتہ صاحب سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا سوشل چینج کسے کہتے ہیں اور نوجوان کس طرح اور کیسے سماجی تبدیلی کے علم بردار ہے سوشل چینج کا جہاں تک تعلق ہے یہ ایک سوسائٹل ریفارمیشن ہے یا سوشل ریفارمیشن ہم کہیں گے سوشل چینج سے میری مراد یہ ہے کہ سوسائٹی میں ایک بدلاو رونما ہو جائے ایک نیا بدلاو وجود میں آئے اور وہ بدلاو سوسائٹی کے میں سوشل انسٹوشنز میں بھی آئے اور سوشل بہیوئر میں بھی آئے جہاں تک ایک سوسائٹی کے سوشل انسٹوشنز کا تعلق ہے یہ ایک سٹیٹ کے پولٹیکل انسٹوشنز ہو سکتے ہیں ایڈوکیشن انسٹوشنز ہو سکتے ہیں وہاں کے ایکنومک انسٹوشنز ہو سکتے ہیں تو ان میں ایک بدلاغ ہونا چاہیے جسے ہم سوشل چینج کہیں گے دوسری جہاں تک سوشل بہیویل چینج کی بات ہے تو اس قوم میں یا اس نیشن میں ان کی افراد میں انفرادی سطح پہ بھی ایک تبدیلی آنی چاہیے جسے ہم سوشل چینج کا نام دے سکتے ہیں کسی بھی قوم کو مشکلات سے نکالنے میں نوجوانوں کا قلیدی رول رہا ہے اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں عرب کی اگر ہم بات کریں وہاں پر جہالت کا دور دورہ تھا لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نوجوان صحابہ نے وہاں کے سماج کو جہالت سے نکالا اور یعنی عرب کی جو صورتی حال ہے تصویر ہے وہ جیتی جاگتی تصویر ہے کہ نوجوان نے کس طرح وہاں کی قوم جو سماجی برائی میں مبتلا ہو چکی تھی ان کو برائیوں سے نکالا اور راہی مستقیم پر لائے تو تاریخ کے پسے منظر میں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا ایکزامپلز ہمیں ملتی ہے تاریخ سے اس حوالے سے نوجوان جسے ہم یوت کہتے ہیں یہ جو بھی ہسٹری ہماری رہی ہے تاریخ رہی ہے اس میں چینج کا ذریعہ بدلاو کا ذریعہ نوجوان ہی رہا ہے چاہے ہم گریک سوسائٹی کی بات کریں رومن سوسائٹی کی بات کریں یا پھر عرب سوسائٹی کی بات کریں تو جو موڈ اپ چینج رہا ہے وہ ہمیشہ نوجوان ہی رہا ہے جہالت میں نوجوانوں سے ہی جہالت فہلی اور پیغمبر علیہ السلام ایز ای نوجوان ہی سوسائٹی میں رونمہ ایز ای سوشل آئیکن ہوئے ایز ای سوشل چینج ہوئے پھر جو ان کے ساتھ جڑنے والے لوگ تھی وہ بھی نوجوان ہی تھے فر ایکزامپل حضرت ابا پکر صدیق ہے عمر فاروق ہیں ان کی ایج بھی پندرہ سے چالیس یا پندرہ سے بنتیس تک تھی تو انہوں نے جو مشعل لے کے یہ چلے وہ سماج میں ایک موڈل بنی ایک انسپریشن بنی جو پھر پوری دنیا تک یا دنیا کے ہر ایک کونے میں ایز ای مشعل اکلیم کیا گیا اس کو ایکسپٹ کیا گیا پھر لوگوں نے اس کو موڈل بنایا اگر آپ ہسٹری میں دیکھتے ہیں یا دنیا کے جتنے بھی فلوسفرز ہیں سکولرز ہیں یا رائٹرز ہیں یا جتنے اورینٹرز لسٹ سے لے کے ایسٹرن رائٹرز تک سب کا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے جو بہیوریلی سوشلی ایکنومکلی اور پولیٹیکلی کمپلیٹ تھے ان کو ایکسپٹ کیا گیا ایز رول موڈلز جتنے بھی دنیا کی کتاب ہیں فر ایکزامپل ایمکے گانڈی صاحب نے کہا ہے کہ if you want to rule rule like عمر then بابا صاحب امبید کر نے کہا ہے you want to establish a society you can establish the society of حضرت عمر so that means these were the people جنہوں نے پھر سماج میں ایک موڈل society کو create کیا گیا and they were the youth and we can call them the rule models for the rest of the society and they are the inspiration for the history who comes in بالکل شکریہ جی سوفینہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ لڑکیوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہماری سماج میں موجود ہے تو ان کا کیا رول بنتا ہے معاشرے کو بہتر اور معاشرے میں صدہر لانے کے حوالے سے جی بلکل فیضی صاحب دیکھیں جو نوجوان قوم ہوتی ہے نوجوان کا جو طبقہ ہوتا ہے وہ قوم میں بڑی اہمیت کا حامل ہے اب سوال یہ ہے کہ کونس نوجوان کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے وہ نوجوان پہلے باکردار ہو اور باوقار ہو اور اس لحاظ سے ہر ایک نوجوان کھا ہو مذکر ہو یا مونس ہو مجھے لگتا ہے کہ جس بھی کسی عہدے پر وہ فائز ہیں یہ نہیں کہ اونچے عہدے پر کوئی فائز ہے تو ہی وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے تو جس بھی کسی چھوٹے بڑی عہدے پر فائز ہے وہ اپنا کام اگر ایمانداری سے کرے تو وہ بہت کچھ کر رہا ہے اور یہاں پر میں بات کروں گی کہ اگر وہ کسی عہدے پر فائز بھی نہ ہو تو بھی ان کے لئے سوشل سٹرکچر میں ایک امننٹ رول بنتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اولین فرائز میں سے رکھا ہے اور وہ ہیں نئی نسل کی تربیت اور اس نویت سے میں یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ آج کی نوجوان خاتون جو ہیں اگر وہ نیو فیمنزم لیبرالزم اور باقی جو دوسری تحریکیں آ رہی ہیں ان کی آڈ میں اگر وہ پہلے کہتے ہیں نا کہ پیکری کھاکی میں پہلے اگر وہ جہاں پیدا کرتی ہے اگر وہ اپنی اسطلاح کرتی ہے اور ان کو یہ شعور حاصل ہو جائے کہ کون سی رہ حاصل کرنے سے مجھے خود کو بھی نجات ملے گی میں بلائی کے راستے پر ہوں گی اور ظاہر سی باتیں وہی نوجوان خاتون جو ہے نئی نسل کی تربیت کر کے قوم کی بھی اسطلاح کر سکتے ہیں اس طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک نوجوان خاتون اپنے آپ پر بھی کام کرے تو وہ قوم کیلئے کام کر رہے ہیں جی بہت شکریہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو نوجوان ہے نوجوان قوم کا میمار ہے لیکن آج کل کا جو نوجوان ہے بہت بڑی نوجوان کی تعداد ہے جو اپنی زندگی سے بائیس ہو چکے ہیں کیونکہ بیروزگاری اروج پر ہے جس کی وجہ سے جو نوجوان ہے وہ زہدین تناو کے شکار ہو چکے ہیں ڈپریشن کے شکار ہو چکے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ سماجی برائی میں مطلع ہو چکے ہیں ڈرگس میں وہ مطلع ہو چکے ہیں مجھے آپ یہ بتا دیجئے جو سرکار ہیں جو فلاہی اور سماجی ادارے ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے تاکہ ان کی مشکلات کا اضالہ ہو جائے تب جا کے یہ قوم کی حلب کر سکتے ہیں اور سماج میں یہ تبدیلی لاسکتے ہیں جب ان کو خود سکون ہوگا تب جا کے وہ کچھ کنٹریبیور کر سکتے ہیں ہمارے سماج یود جو ہے یہ ایک ریولیشنری ایج ہوتی ہے ایک نیشن کی ایک قوم کی ان کے اندر ایک عظیم قسم کی صلاحیت ہوتی ہے بلکل بلکہ یہ کہنا بھی حق بجانب ہوگا کہ یہ لا مہدود صلاحیتوں کا ایک پاور ہاؤس ہوتا ہے بلکل اگر سلیکی سے تراشا جائے بلکل تو یہ پاور ہاؤس قوم کو ایک عظیم اور بڑی تبدیلی پر کھڑا کر سکتا ہے بلکل یود کا جہاں تک تعلق ہے میرا ماننا یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ یود کو یہاں کے پولٹیکل سسٹم میں انوالو کرے بلکل کیوں کیونکہ یود کے پاس جو ٹیلنٹ ہوتا ہے جو پوٹنشل ہوتا ہے یہ اس چینج کو یا اپنے پوٹنشل کو یا چینج کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے پولٹیکس میں ان کے پاس دو بڑے پریٹ فارمز ہیں وہاں پہ یہ نیشنل لیول پر چینج لاسکتے ہیں ہاں زندگی کے دوسرے شخص میں رہ کر بھی وہ چینج لاسکتے ہیں ایک معقول چینج لاسکتے ہیں مناسب چینج لاسکتے ہیں بلکل بلکل فرام کیا جائے ان کے ڈو ریسپیکٹ ریگارڈ دیا جائے تو میرے خیال سے یہ جہنی تناغ جو ہے یہ ایک قسم کی کمظرفی کا ان کے اندر محسوس ہو رہی ہے تو وہ سامنے آ کر خود کو باوائکار سمجھیں ایک عزتدار قوم کے شہری سمجھیں تو وہ خود بخود اس طرف آمادہ ہو جائے ہم قوم کے رہنما ہیں ہم قوم کے رہبر ہیں ہمیں ہی قوم کو آگے لینا ہے تو ان کے اندر ایک احساس زمداری پیدا ہو جائے جب ایک قوم کے یا ایک فرد کے انترادی طور پر ایسا سے ذمہ داری پیدا ہوتا ہے تو وہ خود خود کو ایک اچھی راپر کھڑا کر سکتا ہے جو نوجوان ہیں ان کو پلیٹ فارم دینے کی ضرورت ہے تب جا کے قوم ترقی کر سکتی ہے اقبال صاحب کیونکہ آپ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہے اور نوجوانوں کی ایک کسی تعداد تعلیم اداروں سے وابستہ ہے مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ اسادزہ کیا ذمہ داری آئیت بنتی ہے جو نوجوان ہیں ان کی رہبری رہنمائی اور تربیت کے حوالے سے تاکہ جب ان کی صحیح تربیت ہو جائے تب جا کے ہمارے قوم میں مضبط تبدیلی آ سکتی ہے اور تربیت کتنی ضروری ہے اللہ ما اقبال اس حوالے سے فرماتے ہیں زندگی کچھ اور شیع ہے علم ہے کچھ اور شیع زندگی سوزے جگر ہے علم ہے سوزے دماغ تو کیا کہیں گے اب اس حوالے سے جوانوں کو میری آہے سہر دے فیرن شاہین بچوں کو بالو پر دے خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے بیسیکلی ٹیچر جو ہے he is the molder of the student means youth اگر ہم تاریخ کے جو پہلے ٹیچرز ہیں for example ارسٹوٹل ہے وہ کہتے ہیں کہ every youth or every human has a talent جو talent ٹیچر اس سے باہر نکالتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پلیٹو کی پلیٹو says that کہ every youth اور every person has spiritual potential or behavioral potential and that potential جو ہے اس کو ٹیچر باہر نکالتا ہے اس کے بعد بات آتی ہے جب پیغمبر علیہ السلام said مجھے دنیا میں استاد بنا کے بیجا گیا اور جب ہم علم کی بات کرتے ہیں ٹیچر کی بات کرتے ہیں تو قرآن says that وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ that teacher teaches him the lesson it's not the teaching that he teaches him the content or he teaches him like کہ اس کو ABC پڑھاتا ہے teacher اسے transform کرتا ہے spiritual transform کرتا ہے behavioral transform کرتا ہے social transform کرتا ہے اور جو اس کی existence ہے as a youth in the society as a human being in the society that is being observed by a teacher and teacher gives him the value basically that what is your existence in the society تو teacher جب اس میں یہ بیج بوتا ہے تب ہی جا کے وہ youth اور نوجوان ایک انقلاب کی صورت میں کل جنم لیتا ہے کل بہترین leader بنتا ہے کل بہترین economist بنتا ہے کل بہترین social change بنتا ہے means a teacher is the only source who can modify the behavior of we just mean ہم کہتے ہیں education is the modification of behavior but basically who modifies the behavior it's the only teacher معلیم جو ہے teacher جو ہے وہی تو behavior کو بہترین کارتا ہے right so it's the responsibility of every teacher that he should focus on the spiritual transformation behavioral transformation and mental transformation of the student بلکل and student is youth as you rightly said that more than 30 or 40% of a nation is available in the education institutions and that education institution is being controlled by a teacher بلکل and teacher is the only source who can mold the society towards a change right so that's now accountability or the responsibility lies with the teacher that teacher is the driving force of a society right so that's what teacher ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو ایک driving force یا جو ایک push بن سکتا ہے society کو ایک راہ راست پہ یا ایک بہترین society کو کل وجود میں لانے جی بلکل اساتذہ پر ایک بہت بڑی ذمہ دار ہوتی ہے کیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ مجھے معلم بنا کر اس دنیا میں بیجا گیا اور انسانیت کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح گٹا ٹوپ اندری میں فسی انسانیت کو رہے مستقیم پر لاکر معلم حقیقی ہونے کا اتم ثبودیہ جی میں سفینہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ پی ایج جی سکولر ہے اقبالیات میں آپ پی ایج جی کر رہی ہے اور نوجوان جو ہے اقبال کا ایک خاص موضوع رہا ہے اور نوجوانوں کے حوالے سے اقبال فرماتے ہیں کہ شاہی تیری پرواز سے چلتا ہے زمانہ تو قوت بازو سے اسے اور ہوا دے تو کیا کہیں گے آپ نوجوان اور اقبال کے حوالے سے لے تو بہت ہی مستفید ہو سکتے ہیں علامہ اقبال صاحب کے متعلق ان کے تعلق سے یہاں پہ کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں جو اس کم وقت میں بیان نہیں ہو پائے گی کیونکہ علامہ اقبال صاحب ایک ایسا آفاقی کلام دیکھے گئے ہیں جو ہر صدی میں نوجوانوں کے شعور کو بیدار کرنے میں مفعید ہیں اور انہوں نے ہمیشہ نوجوانوں کو شاہین کے ساتھ تعبیر کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان میں شاہین والے سفات پیدا ہوں آپ دیکھیں کہ دور حاضر میں آج کل جو نوجوان طبقہ ہیں وہ ذہنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں عیش طلبی پسند کرتے ہیں وہ مادیت پرست بن چکے ہیں اور ہماری جو فکریں بہت ہی محدود ہو چکی ہیں آپ دیکھیں کہ کیسے ہم ٹک ٹوکر بن کر سوشل میڈیا پر اپنا وقت جو ہے وہ نوجوان کے اندر پیدا ہو جائے جیسے کہ ہمارے مقاسی بلند ہو دور اندیشی کے سفات ہم میں آئے آنے والے جو حالات ہیں ان کا اندازہ کر کے منصوبہ بندی کے قابل ہم بن جائے اور اتنا ہی نہیں کہ جو واقعات کے ہوتے ہوئے ہی ہم ان واقعات کو سمجھے اور فوکس کرے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے نسب الین ہم اپنے زندگی کا سمجھے اور اپنی سکتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہسٹی کو ایک ہے زمین میری ایک ہے موقع میرا اس میں سب لگاؤں گا اپنے ارادوں سمجھبور ایک گھر بناوں گا بھیجوانا صرف الٹر ٹیک الٹر ٹیک کیوں آپ انہیں تو کہا دیا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے گھر ایک موقع ایک اس لئے سمنٹ بھی دیش کا نمبر ایک الٹر ٹیک انڈیا's نمبر ون سمنٹ نہیں تب جا کہ ہم صاحبِ کمال صاحبِ نگاہ صاحبِ جمال بن سکتے ہیں اور پھر ہم خودی کا وہ مقام حاصل کر سکتے کہ جہاں پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ ہم سے خود فرمائے گا کہ بتا تیری رضا کیا ہے اور اتنا ہی نہیں خودی کو کر بلند اتنا کیا تقدیر سے پہلے بلکل you see the falcon seeks the solitude which is the part of the self discovery تو شاہین یا تو شاہین انسان کی صحبت ہی اکتیار کرے گا یا پھر خلوت پسندی بلکل تو اس دور میں بھی اگر انسان جو ہے وہ اپنے صحبت کو اکتیار کرے اور وہ خلوت میں رہنا جو ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے انسان کو اپنی خوبیاں بھی پتا چلتی ہے اور اپنی خامیاں بھی اور خامیوں کا پتا چلنا ہی وہ ولی بن جاتا ہے وہ انسان جس کو اپنی اندر کی خامیاں پتا چل دے کیونکہ جب اس کو پتا چلے تب ہی وہ اپنے آپ پر وہ کام کرے گا اسطلاح کرے گا اور اس کے بعد وہ اپنی قوم کے لیے بہت بڑھ چرکر کر سکتا ہے اسی طریقے سے علامہ اقبال صاحب جو ہے وہ ایک چند شہر سے میں پورا پیغام جو ہے دینا چاہوں گی کہ اکاوی روح جب بیدار ہو جاتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں بلکل جی بہت شکریہ جلتہ آپ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ موجودہ دور کا نوجوان اور ماضی کے دور کا نوجوان اگر ان دونوں کو تقابل کے نظر سے دیکھا جائے تو آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں جی فیسن صاحب جہاں تک تقابل کا تعلق ہے تقابلی متعلق کا تعلق ہے تو اس میں موجودہ نوجوان کے بارے میں اگر کہا جائے تو وہ ایٹ پار ہیں بلکل لیکن تقابلی متعلق کا دوسرا پہلو بھی یہ بھی ہے کہ سابقہ نوجوان جو تھا وہ ایک مستقل مزاجی کا مالک تھا جبکہ آج کا نوجوان جو ہے یہ اجلت پسندی سے کام لیتا ہے بلکل اگر ہم سابقہ نوجوان کی بات کریں تو وہ اپنے بزرگاں نے دین کی یا بزرگاں نے ملت کی یا اپنے قوم کے بزرگوں کی تجربات اور مشاہدات کو کام میں لاکر اپنی زندگی کے مقصد کی طرف روا دوا رہتا تھا جہدی مسلسل میں مصروف رہ کر اپنی مقصد کو پالینے کی صحیح کرتا تھا لیکن موجودہ نوجوان کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو وہ بائی پاس ہے اقتصار سے کام لے کر اپنی مقصد کو لینا چاہتا یہ تقاولی متعلق ہے دوسرا یہ بھی ہے کہ جو سابقہ نوجوان تھا وہ انسانی اقدار کا مالک تھا جبکہ آج کا نوجوان جدت پسندی کا شکار ہوا ہے تو یہ میرے خیال میں میری ذاتی رائی ہے کہ یہ ایک تقابلی متعلق اس کم وقت میں ہو سکتا ہے باقی اور بھی پہلو ہو سکتے ہیں لیکن تقریبا یہ بات ہے میرے تقابلی متعلق کے حساب سے مجھے اس وقت موضوع لگتی ہے جی اقبال صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو آج کے نوجوان ہیں ان کو کن چلینجز اور مشکلات کا سامنا ہے پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کی شاہی بناتا نہیں چلینجز ہر زمانے میں رہے ہیں بوئیست آدم سے لے کے تائدم تک جو بھی سوسائیٹیز رہی ہیں ان میں ایکنومک کرائیسز پولیٹیکل کرائیسز سوشل کرائیسز تو رہے ہی موجودہ نوجوان کو بھی یہی سارے چلینجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکل فر ایکزامپل ابھی جو ڈیزائن ہمارے پاس آیا ہے ایس ڈی جیز کا سسٹینیبل ڈیولپنٹ گولز کا میٹر ہے بلکل سو یہ سارے چلینجز ہیں ہمارے سوسائیٹی میں ہماری یوت کے لیے فر ایسیمپل we are living in a confucius society بلکل بلکل بکر جو quality education ہے that's absent تو مجھے لگتا ہے بہت سارے ہیں there are multi challenge in our society for our youth لیکن سب سے بڑا challenge ہے وہ ہے quality education نہیں بلکل if there is a quality education in our society our youth will be a role model for rest of the society for example as in histories you will find that there were all rounders whom we call as polymaths for example Al-Ghazali the ibn Sina the then we meet to the western scholars for example there was Rennie Descartes there was Michel Foucault and there were many people who gave society a concept how to live and how to shun these challenges we can come to there were governments for example there was US government there was Britain government now there is an Indian government which in challenge unemployment there are different schemes with the government which our youth provide to be out of this unemployment box then then our education is now a galaxy of colleges and universities and schools so that education can have to end but the biggest challenge to address is the quality to do do of the school the gap is the standard behavioral gap and they don't have to do it with no youth and don't have to do it so we need to do it parts of the development to be to do it one is that we forgive children and other is یہ کہ ہماری پاس ایک ایسی دولت بھی آنی چاہیے جو ہیں یہ جو سٹیڈنٹ سے وہ آپ پر یقین کریں وہ اپنے جو مسائل ہیں اپنی جو مشکلات ہیں وہ آپ ایک مولنم کے ساتھ شیئر بھی کریں سو دیٹ آپ اس کو پھر روشناس کریں کیا حل ہے اور دوسری بات مجھے جو اہم لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری جو نوجوان ملت ہیں ہم نے سب سے پہلے میں یہ مان کے نہیں چلتی ہوں کہ یہ جو ہے آگے جا کے مستقبل میں افسران بنیں گے تب جا کے ہمیں ان کو عزت سے بات کرنی ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی سے وہ عزت ہمیں سٹیڈنٹس کو دینی چاہیے یوت کو دینی چاہیے اور بہت ہی احترام کے ساتھ ان کو ڈل کرنا چاہیے اور یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کبھی کبھار دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ کسی نہ کسی مسائب میں فسے ہیں یا کسی نہ کسی دوسری برائیوں میں فسے ہیں تو ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے بھی ہمیں عالی ظرفی سے کام لینا چاہیے بلکل شکریہ جی علطاف صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں نوجوان دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کیا مسیج ہے یوٹ کا جہاں تک تعلق ہے یہ ایک یونیورسلی ایکسپٹی فیکٹ ہے کہ یوٹس آر مور فریشن اینوویٹو خدا نے اس کے اندر ان نوجوانوں کے اندر ایک جفا کشی کی صلاحیت رکھی ہے تو ملک کو چاہے قوم کو چاہے کہ نوجوانوں کی صلاحیت کو کام میں لاکر ملک کو مزہین کرنے کا انہیں موقع فراہم کیا جائے وہ چاہے سیاسی اداروں کی لگام ہو وہ چاہے ملک کے ڈیولومنٹل پروسس کی عمل ہو وہ چاہے ملک کے دفاع کی مشک ہو یا حکومت کے انتظام و انسرام کا مسئلہ ہو تو یہ نوجوان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے کیونکہ نوجوان ہر حال میں نوجوان ہوتے ہیں عمر اسیدہ انسان کا جہاں تک تعلق ہے آپ کہیں گے آپ بار بار پولیٹیکل سسٹم میں نئے نوجوانوں کی انٹوجن کی بات کیوں کرتے ہیں جہاں تک عمر اسیدہ انسانوں کا تعلق ہے یہ تجربات اور مشاہدات کے مسکن ہوتے ہیں چشمے ہوتے ہیں ہم اس قرون لوٹ نہیں کر سکتے ہیں ہمیں اس کا بزرطہ احساس ہے لیکن جہاں یہ مشاہدات اور تجربات کے چشمے بھی ہوتے ہیں وہاں ان کے پاس لائیولٹیز بھی کافی ہوتی ہیں ان کو اپنے اولاد کو آگے بڑھانے کی دوڑ ہوتی ہے فکر ہوتی ہے ان کو اپنے آپ کو دنیا کا امیر ترین انسان بنانے کی فکر دامنگی رہتی ہے ان کو ایسٹس ریز کرنے کی فکر دامنگی رہتی ہے جہاں تک نوجوانوں کا تعلق ہے یہ ایک مخصوص عمر تک یہ چیزیں ان کو اپنی طرف مائل نہیں کرتی ہیں میں اسی وجہ سے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں باگ گوڑ دینی چاہیے اور جہاں تک مسیج کا تعلق ہے مسیج میرے خیال میں یہاں پہ سوفیہ جی بھی ہیں تو مسیج میرے خیال میں اللہم اکبار رحمت اللہ علیہ نوجوانوں کے لئے ایک بنا کے رکھے ہیں تو اس کو دیکھ کر اگر نوجوان اپنے اندر ایک احساس کھڑا کریں وہ یہ ہے کہ تیرے سوفے ہیں افرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تنہ آسانی امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل نہ زورِ حیدری تجھ میں نہ استگنائے سلمانی اگر اس بات پہ وہ عمل کریں تو قوم میں ایک انقلاب آ سکتا ہے قوم میں ایک ترقی آ سکتا ہے قوم میں خوشحال قوم بن سکتی ہے شکریہ جی اقبال صاحب مختصرا آپ کی کیا مسیج ہے ہمارے نوجوانوں کے لئے جو دیکھ رہے ہیں دو پہلو سے ہے سبت پر پھر عدالت کا شجاعت کا صداقت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا بلکل اگر پہنٹس اگر فوکس کرتے ہیں اپنے نوجوان بچے پہ اس کی تعلیم و تربیت پہ اس کی روحانی پرواز پہ اس کی ذہنی پرواز پہ اس کی سماجی پرواز پہ اس کی اخلاقی پرواز پہ تو ایک بہترین سوسائٹی ہمارے سامنے رونما ہو سکتی ہے جی بہت شکریہ صفینا کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے جی ایک شہر سے بتانا چاہوں گی بلکل تو انسان کو پہلے یہی سمجھنا چاہیے کہ مجھے جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور ہمیں شکر گزار رہنا اگر کم ملا ہے تو دلشکستہ نہ رہے جو بھی کچھ ہے اس میں ہمیں رہ کر کام کرنا ہے اور اس میں نوجوانوں کو کے لیے میں ایک سجیشن دینا چاہوں گی جس کو میں خود بھی مانتی ہوں کہ پہلے ہمیں اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے قیمتی بنانا ہے لیکن اس کے بعد جب ہم قیمتی بن جائے تو پھر ہم اپنی قوم کے لیے اپنے آپ کو مفت کر دینا ہے تو نوجوانوں کے لیے علامہ اقبال صاحب کا یہ شیر کھونا جاں اس سہر و شام میں اے صاحبِ ہوش ایک جہاں اور بھی ہیں جس میں نہ فردہ نہ دوش تو اس چیز کو اگر ہم سمجھ سکے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر راستے اپنے آپ کھل جائیں گے آپ سبھی مہمانان کا بہت بہت شکریہ اس شیر کے ساتھ شکریہ تیرے تیرے آنے سے رونک تو بڑی ورنہ یہ یہ محفل جذبات ادورے رہتے بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اگلے پروگرام تک دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ مجھے اگلے پروگرام